میری پاک پھوچ کے جوار میرے پہ آپ پہ اس وطن عزیز پر کرمار ہو کر شہید ہو رہے تھے کسی ایک سیاستدار نے اس ٹیج پہ ان شہید ہونے والوں کو عظمت کو سلام نہیں کیا لیکن ہم کرتے ہیں عورتوں میں مردوں میں ٹونٹی ٹونٹی ون ڈے ٹیسٹ کئی میں ایک پاکستانی پلئیر کا نام نہیں ہے دس سال میں ایک پلئیر ہم انٹرنیشنز پرنیشن بھارت اس وقت چار ہے پاکستان میں انتشار پھیلے وہ سرجیکل سٹائک کسی وقت کر سکتا ہے جی بٹی صاحب یہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہم نے پہلے بات کیا ٹریک ٹو جو پالیسی تھی ہماری اس کا اس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ تلقات وغیرہ کی دیکھیں قاضی صاحب میں آپ کے حصے کرتا ہوں کل جب محترمہ بیندری شہید کی برسی تھی اس وقت میری پاک پھوچ کے جوار میرے پہ آپ پہ اس وطن عزیز پر قربار ہو کر شہید ہو رہے تھے کسی ایک سیاستدار نے اس ٹیج پہ ان شہید ہونے والوں کو عظمت کو سلام نہیں کیا لیکن ہم کرتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے مجھے بتائیں برسی میں کس ٹاپکم کے یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے تو دو افراد سے لڑائی ہے نہیں وہ دو فراد لڑے تھے وہ جو ہوئے کوئی بچارہ اس کے گھروں میں چلے جائیں ایک دفعہ ان کے ٹوٹے یہ دیکھیں یار یہ موت ہر وقت چوبیس گھنٹے وہ موت کا سامنا کرتے ہیں یار اس برسی پہ چار لفظ ان کے لیے شہید ہونے والے کے لیے کہہ تو جو وطن عزیز پہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے انٹر فیرنس کوئی اداروں کو اپنے آئین میں رہانا چاہیے لیکن یہ یہ شہید جو ہو رہے ہیں نا میں آپ میری ماں بہر بیٹی اگر گھر میں محفوظ ہے تو ملک صاحب بڑی صاحب ہماری اس پاک فوج جو سرحدوں میں قربانیاں دے رہی ہیں اس کی وجہ اور چیز ہے میرے حال میں جو کرکٹ پہ آنا ہے ہمارا جو انٹرنیشن یہ اکنومک فیلیر کے ساتھ جو بیلنگوامی فیلیر ہویا آئی سی سی بیسیکلی دنیا چالتی ہے پرسیپشن پہ ہمارا دنیا کی تاریخ میں واحد ایک کرکٹ کا کیپٹن ہوگا جو وزیریاں تھا بنا ہے اور ہمارا خیال تھا کہ جو ایکسپینینس ہے جو ان کی انڈرسٹیننگ ہے چوبیس پچیس سال انہوں نے دنیا کا ٹاپ کرکٹ کیلے عورتوں میں مردوں میں ٹونٹی ٹونٹی ون ڈے ٹیسٹ کئی بھی ایک پاکستانی پلیئر کا نام نہیں ہے دس سال میں ایک پلیئر ہم انٹرنیشن جو پرکٹ کا کپٹان کرکٹ نہیں ٹھیک کر سکتا باقی میں سمجھوں انہوں نے بہت ایک ہلتی کی ہے اور میرے ایک رائے یہ بھی فارن پالسی کا ایشو ہے کہ یو اے ای نے چالیس جہاز گریدے ہیں فرانس سے اور انہوں نے پتہ انڈیا کے ساتھ کیا معایدہ کیا ہے کہ اگر انڈیا کو کسی وقت ضرورت پڑے تو انڈیا ہماری یہ چالیس جہاز یوز کر سکتا ہے یہ ہے یو اے ای کے انڈیا کے میرے خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی نجم سیڈ صاحب مارے بڑے محترم ہیں اس جیسے کوئی انتہائی کرکٹ کا مائر چیز بہت کرکٹ کھیلا ہوا ہے عمران خان کو اسے لگا دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں عمران ہاں کرکٹ کو اور یہ ترجمانوں کی بجائے عوام کو ان کے حقوق دینے کے لیے عملی جدوجہت کرنی مہنگائی کا خوف ناک جن بوتل سے باہر ہو رہا ہے قادی صاحب یہ بات ملک صاحب میری صرف اتنی رائے ہیں بیروزگاری اور کرپشر بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ جو اکنامک سیٹ اپ لگا ہے اور پٹواری کو ٹھیک کر دیں عمران خان صاحب میں آپ کو سلام کر دوں گا یہ ملبہ سارا عمران خان صاحب پہ پڑے گا کیونکہ یہاں پہ جتنے قوم میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جتنے ہمارے ایلیٹ ایکانومسٹ ہیں ایلیٹ جو ایکانومسٹ ہیں یہ تیس سال پہ لے کے پڑے ہوئے ہیں عمران کو یہ سمجھنا چاہیے عمران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ it is coming down crashing now سب میشت کی حالات ٹھیک نہیں ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ دو سال میں آپ نے جو گندم تھی 35 سے 70 روپے کی کار دی اس سے پاکستان کے لوگوں کی جیب سے 850 ارب ایکسٹرا نکل گیا نہیں کسانوں کو بھی کچھ ملا نہیں ملا یہی تو کوئسٹن ہے کہ 850 ارب کس کی جیب میں گئے پھر چینی پہ آ جاتے ہیں چینی کے مہنگ ہونے سے 200 ارب گیا آپ مہدی جیب سے نکل گیا وہ کہاں جا رہا ہے وہ دنیا کے کس کونے میں جا رہا ہے 1400 ارب کا جو ڈیٹ تھا وہ چلا گیا چوبی سو تینہ سو ارب کدھر گیا اگر آپ یہ کونٹ کر لیں اور اس کے ساتھ اگلی میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں جو پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں ان کا ٹوٹل لاؤس ہے اٹھانہ سو ارب کا اگر آپ یہ پیسہ جمع کر لیں سوال یہ پیدا رہے ہیں یہ لاؤس ہے کدھر جا رہا ہے کسی کے پیڑ میں تو جا رہا ہے یہ ہے اصل پاکستان کا ایشو یہ ہے چیلنج آف ڈیموکریسی جس کی ہم بات نہیں کر رہے اور اگلی حبر بھی سن لیں یہ جو ملک بنا تھا پانچ دریاؤں کی زمین تھی سارا بھی سندھ بھی میرا ہے اگلے سال پاکستان چھے بلین ڈالر تک چھے سو ارب بانتا ہے یعنی کہ وہ پوری دنیا جس کو پنجاب کہتی تھی پاکستان کہتی تھی گندم ہوگا چین نہیں ہوگی اب ہم دوسروں سے چار ارب ڈالر پاٹی صاحب یہ تو ملک صاحب کی بات اس لیے ٹھیک ہے آپ کا ایک تو ایک تو یہ جو سپلائی سائیڈ اکنامک پیراڈائم بہت تو فارو ہو گیا اب آپ کو آؤٹ آف تی باکس تو سوچنا پڑے گا دیکھیں اس پاس قادی صاحب ملک صاحب سو فیصد ٹھیک ہے رہے ہیں دیکھیں کاش عمران خان صاحب یہ ڈھائی سال ٹو اور ڈاکو نہ کرتے عوام کی بہتری کے لیے اقدامت عملی اقدامت کرتے زمانی جمعہ حرچ نہیں عوام کو ان کے حقوق دیتے یہ اگر پیٹرول دس طفح مہنگا ہوا بجلی دس طفح ہوئی گیس دس طفح ہوئی انڈے دو سو چالیس پہ چلے گئے وزیر آدم کو چاہیے پی ڈی ایم کو بھول جائے نیب کو اپنا کام کرنے دے عوام کو ان کے حقوق دے مجھے بتائیں پنجاب پولیس لہور کی اس وقت غلیز ترین وارداتیں ہو رہی ہیں جو کہ تیس سالوں نہیں عمران خان کریں عمران خان جواب دیں ہم عمران خان کو سوال کر رہے ہیں کہ لہور میں سٹریٹ کرائم بڑھ گیا ریب بڑھ گیا رکیتی چورییں بڑھ گئی خدا کی قسم یہ ہماری لڑائی لڑ رہے ہوتے نا ہم یہ کام چھوڑ کے ان کے پیچھے ہوتے ہیں یہ اپنی دیاری پہ ہیں یہ اپنی باردات پہ ہیں یہ پرائیم میلیشنٹی ہوتے ہیں یہ پبلی ریلیشن آفیصر ہوتے ہیں بس پلان ہی کوئی نہیں میں آپ مقتصر بتا دوں پاکستان کی سیاست اس وقت دو چیزیں ہیں جو ساری آپوزیشن وہ کہتے ہیں کسی کہنے پر کسی طاقتوار نے اس کو وزیراعظم بنا دی ہے اور یہ ملک یہ چھوڑ دے ہم چھوڑیں گے نہیں وہ کہتا ہے کہ میں این ار او نہیں دیں گا اور فوج اور میں ایک پیچ پی مجھے بتائیں پاکستان آپ پوزیشن اور آپ کی قبط دونوں کے پاس لوگوں کے لیے ہے ہی کچھ نہیں کوئی ایک ایشو مجھے بتا دے عمران ہاں نے کوئی ڈویلمنٹ کا ایشو رکھا ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا میں پولیس بدلوں گا میں نظام تعلیم بدلوں گا کوئی چکری کوئی نہیں ہے انہوں نے خود کو بدل لی آج حالت ہوگی صدر پاکستان یار آپ ریاست کی علامت ہے صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ صنیفہ دے گا نہ وہ ریزائن کرے گا یار آپ کیوں سیاست سیاست کھیر لیں آپ پاکستان پلیس ہو جائے ہیں میں اس ملک کے چورو ڈاکوں کراس بھی بورڈ پکڑے تب ہی یہ ملک نہیں آگے جانا ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں صفیروں پر ملاقات تو نہیں ہے ایسا نقبال میں بتاؤں جانگ ہمارے سر پہ مسئلہ انٹرنیشنل طاقتیں ہمیں اندر سے کمزور کرنا چاہتی ہے اس موقعے پر حکومت پاکستان اور اپوزشن دونوں کو آئین میں رہ کے آپس میں بیٹھنا ہوگا آئین میں غیر آئینی کام کے لیے نہیں ادمی اعتماد بھارت اس وقت چاہ رہا ہے پاکستان میں انتشار پھیلے وہ سرجیکل سٹائک کسی وقت کر سکتا ہے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کے آنسوں نکل رہے ہیں اپنے سینکوں کی حالت دیکھیں کس طریقے سے پاکستان آرمی کے ساتھ سینک مار دیئے بلوچ آرمی نے جس کی وجہ سے پاکستان کے بس آنسوں نکلنے باقی ہیں اور وہ ماتم رو رہے ہیں کہ کوئی بھی نیتا نے ہمارے ساتھ سینک جو مارے گئے ہیں اس کا نام نہیں لیا اس سے پتا چلتا ہے پاکستان میں پاکستانی فوجیوں کی کیا عجت ہے پاکستان کی ایک اور بیستی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر آئی سی سی نے پاکستان کا ایک بھی کھلاڑی اپنی ٹیم میں نہیں لیا جس کی وجہ سے پاکستان چیکھیں مار رہے ہیں کہ یہ عمران خان کرکٹر ہونے کے باوجود بھی اپنا ایک بھی کھلاڑی آئی سی سی کی رینکنگ میں نہیں لیا پائے ہیں اس سے شرمنا کیا بات ہو سکتی ہے اور دوسری طرح پورے ملک میں بھکو مری جیسے حالات ہیں روٹینی ہے کھانے کے لیے عمران نے مہنگائی تنی کر دیا لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا اسی وجہ سے اب پاکستانی فوج اور عمران کے بیچ میں ٹھنگی ہے کسی بھی سمیں پاکستان آرمی عمران خان کو کرسی سے بے دخل کر سکتی ہے اور ساتھی ساتھ اپوزیشن پارٹی کا بھی دوا بڑھتا جا رہے جو کہ عمران خان کے لیے سہنا بہت مشکل ہوتا جا رہے اگر یہی حالات رہے تو پاکستان میں عمران خان کے کرسی کسی بھی سمیں جا سکتے ہیں تھینکیو فرنڈز اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لیے دھنیواد بیل نوٹیفیگیشن آئیکن دوائیے تھینکیو